محولیاتی تبدیلیوں کے باعث پاکستان میں شدید بارشوں اور سہلاب سے تباہکاریاں جانی اور مالی نقصانات اور بحالی کے لیے امداد کی ضرورت پر بات کریں گے محولیاتی تبدیلی کے اثرات سے نبٹنے کے لیے عالمی برادری سے مل کر کام کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیں گے وزیراعظم بھارت کے زیر تسلط کشمیر میں بھارتی فورسز کے مظالم انسان حقوق کے سنگین خلاف فرضیوں پر بھی عالمی رہنماؤں کی توجہ دلائیں گے وزیراعظم شہباز شریف کی اقوام متحدہ کے ہیٹکوارٹرز آماز ایکٹری جنرل یون انٹرنیو گاؤسوس سے ملاقات انٹرنیو گاؤسوس کا سہلاب متاثرہ علاقوں کی بحالی کے لیے بین الاقوامی حمایت متحر کرنے کا عظم وزیراعظم کی انڈرسیکٹری گلوبل کمیونکیشنز ملیسا فلیمنگ، مائیکرو سوفٹ کے بانی بل گیٹس اور جاپانی وزیراعظم فورمی کشیدہ سے ملاقاتیں پاکستان میں سہلاب کی تباہکاریوں اور امداد کی صورتحال سے آگاہ کیا عالمی رہنماوں کا پاکستان میں سہلاب متاثرین کے لیے عالمی امداد کی ضرور شہباز شریف اور سعودی ولی اہد محمد بن سلمان کے درمیان ٹیلیفون ایک رابطہ سعودی ولی اہد سہلاب کی تباہکاریوں پر اظہار افسوس متاثرین کی مدد جاری رکھنے کی یقین دہانی میں اپنے لوگوں کے لیے امداد نہیں انصاف کی بات کروں گا سہلابی صورتحال میں آئی ایم ایف سے ریلیف کے لیے بات کریں گے وزیر خارجہ بلاول وٹو کو کانسل آف فورن ریلیشن کے تحت تقریب سے خطاب وزیر خارجہ نے او آئی سی وزرائے خارجہ اجلاس کی صدارت بھی کی کہا ہم تاریخ کے ایک نازک دور سے گزر رہے ہیں کورونا وائرس موسمیاتی تبدیلی نے اہداف کی تکمیل روک دی مسلم و مالک عالمی تنازعات پر امد کی بات کریں خاتون جج کو دھنکی دینے کے کیس میں امران خان نے معافی مانگ لی سانباد ہائی کورٹے فرد جرمائیت کرنے کی کاروائی موقع کر دی تحریری حکم نامے میں امران خان کی معافی پر اتمنان کا اظہار ایک ہفتے میں بیان حلفی جمع کرانے کا حکم دوران سماج چیئرمن پی ٹی آئی نے کہا کہ ارادی طور پر خاتون جج کو دھنکی نہیں دی صرف لیگل ایکشن لینے کا کہا تھا اگر کوئی لائن کروس کی ہے تو معذرت خواہ ہوں خاتون جج کے پاس جا کے یقین دلانے کو بھی تیار ہوں کہ پارٹی انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی پچیس ماہ کو تیاری نہیں تھی اس مرتبہ بھرپور تیاری ہوگی ہفتے کو فیصلہ کریں گے کہ لانگ مارچ کی کال کب دینی ہے رانہ سناللہ کو اسلام آباد میں شپنے کی جگہ نہیں ملے گی چیئرمن تحریک انصاف عمران خان کا کننینچن سینٹرل اسلام آباد میں رہنماؤں سے خطاب کہا یہ اپنی کیسز معاف کر آ رہے ہیں اور عوام مہنگائی میں پس رہے ہیں خان صاحب نے تیاری پکڑی ہے ہم بھی مکمل تیار ہیں مظاہرین کے خلاف جدید طریقہ اختیار کیا جائے گا وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناللہ کا کہنا ہے کہ صوبوں سے پولیس مانگی ہے صوبوں نے انکار کیا تو آئین کے مطابق کاروائی کریں گے ریڈ زون آج کھول رہے ہیں جب خان صاحب آنے کا ارادہ ظاہر کریں گے تو دوبارہ سیل کر دیں گے سپریم کورٹ نے ایک بار پھر تیاری کے انصاف کو سیملی میں واپسی کا مشغرہ دے دیا چیف جلس سمرتہ بنجالہ رمارک سے کہ عوام نے پانچ سال کے لیے منتخب کیا پارلیمنٹ نے اپنا کردار ادا کریں تیاری کے انصاف تو اندازہ ہے ایک سو تیس نشستوں پر زمین انتخابات کے کیا اخراجات ہوں گے سیلاب متاسین کے پاس پینے کا پانی ہے نہ کھانے کو روٹی بیرون ملک سے لوگ متاسین کے مدد کے لیے آ رہے ہیں ملکی معاشی حالت بھی دیکھیں گہرائی سے قانون کا جائزہ لے کر فیصلہ دیا ہے یہ چاہتے تھے خان صاحب نہ اہل ہو جائیں خان صاحب نے جو قدم اٹھایا اس سے قانون کی پاسداری ہوئی عمران خان پچھلی پیشی میں بھی راسترم پر آنا چاہتے تھے رانوہ پی ٹی آئے آمیڈوگر کی نیوز ون کے پرگرام فرائم ٹائم ویٹی ایم اے گفتگو پیپلز پارٹی کے رانوہ تیمور تالپر نے کہا کہ خان صاحب کو معافی مانگنا تھی تو پہلے مانگ لیتے اگر وہ اپنی سوچ کو بہتر کرنے تو ملک میں بہتری آ جائے گی رانوہ جے یو آئی ایف کامران مرتضیٰ بولے کے معافی غیر مشروط ہوتی ہے جس پر کنڈیشن لگ جائے وہ معافی نہیں ہوتی معاملے پر بات کرنا قبل از وقت ہے دیکھتے ہیں امران خان کا بیان حلفی کیا آتا ہے آرمی چیف سے جاپان کے سفیر کی ملاقات سیلاب کی طبخ کاریوں پر افسوس کا اظہار پاکستان صرف بھرپور تابن کی پیشکش باہمی دلتسپیر علاقائی سیکیورٹی پر بھی تبادلہ خیال جنرل کامر جاوید باجبا نے کہا کہ پاکستان عالمی امور میں جاپان کے کردار کو تسلیم کرتا ہے جاپان کے ساتھ باہمی تعلقات کو پر روخ دینے کے خواہن ہیں سعودی عرب سے تیسرہ تیارہ تیسرہ اندادی سامان لے کر کراچی پہنچ گیا سامان میں غزائی اجناس کجوریں کمبل اور خیمے شامل ترکیہ سے بھی اندادی سامان کی تیسری ٹرین پاکستان پہنچ گئی کرونا وائرس سے پاکستان میں چوبیس گھنٹوں کے دوران دو افراد انتقال کر گئے ملک بھر میں کرونا کے تیرہ منہ نئے مریض سامنے آئے ایک روز کے دوران ملک بھر میں کرونا کے سولہ ہزار تین سو ستانویں ٹیس کیے گئے مضبط گیسز کی شرعہ سے پر اشاریہ پانچ سات تیسر رہی ملک بھر میں کرونا کے چیتر مریضوں کی حالت تشویش نا ملک میں ڈینگی کے وار مزید خطرنا کراچی میں چوبیس گھنٹوں کے دوران تین سو تیس کیسز رپورٹ اسلام آدھ میں مزید شیان میں مریض سامنے آگئے پنجاب میں بھی ڈینگی بے کابو چوبیس گھنٹوں میں دو سو پچاس مریض اسپطالوں میں داخل لہور میں ایک سو تین مریضوں میں ڈینگی کی تشقیص خیبر پختونخوا میں بھی ملک وائرے سے مزید ایک سو سات افراد متاثر شیخ رشید کو فون پر دھمکیاں ملنے پر راولپنڈی کے تھانہ وارث خان میں مقدمہ درج ایف آئی آر میں موبائل نمبر لال حویلی لینڈ لائن نمبر پر دھمکیاں ملنے کا حوالہ قتل کی دھمکیاں ملنے کے بعد متعلقہ اداروں کو میسیج کر دیا ہے شیخ رشید کا موقع سابق چیرمن کشمی کمیٹی شہریار آفریڈی کے گھر کریکر حملہ نامل و مفتاد کی جانب سے پھیکا گیا کریکر گیٹ کے کری پھٹ گیا دیوار اور گیٹ کو معمولی نقصان پہنچا حکومت ٹرانسجنڈر بل میں ترامیم پر آمادہ وفاقی وزراکہ سینیٹر مشتاق احمد کی پیش کردہ ترامیم کی حمایت کا اعلان وزیر قانون آزم نزید تارہ نے کہا ہر قانون جو پاس ہوتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی سکم ہو سکتا ہے مشیر کمر زمان قائرہ بولے بل کی غلط استعمال کو روکنے کے لیے ترمیم پیش کی سینیٹر مشتاق کی پیش کردہ ترمیم کی مکمل حمایت کرتے ہیں کراچی کی سب سے مصروف اور قدیم شہرہ ایمیجنہ روڈ کو موڈل روڈ بنانے کا فیصہ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وحاب نے دس دن میں انٹی انکروچمنٹ سیل کو تجاوزات کے خلاف آپریشن کا تاز دے دیا